بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 ستمبر 2022 کو عرب کے مشہور عالم شیخ یوسف القرزاوی کی وفات ہو گئی ہے یہ اصل کے اعتبار سے مصر سے تعلق رکھتے تھے لیکن کافی عرصے سے قطر میں رہیش پذیر تھے ان کی وفات پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر بڑے بڑے علمائے کرام کے میسج سامنے آئے ہیں لیکن ہم آپ کو مرزا جہلمی کے وہ تاثرات سنانا چاہتے ہیں جو اس نے شاہد بلال چینل پر پیش کیے ہیں امت کے لیے بہت بڑا اساسہ تھے یہ ان چند لوگوں میں سے تھے موڈرن ایج میں جن کو پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمت کے اعتبار سے پذیرائی ملی بلکہ غیر مسلموں کی نظر میں بھی جو محطک علماء ہیں اتھینٹک علماء مسلمانوں کے جو شمار کیے جاتے ہیں ان میں یہ ٹاپ آف لسٹ ہے اور ہمیں تو خیر ان سے کئی حوالے سے عقیدت ہے اور پاکستان میں بھی جو بڑے لیول کے علماء یا محققین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کے ماننے والے بھی وہ کسی اور شخصیت کو مانے یا نہ مانے یوسف القردابی صاحب کو ایک بڑا عالم تصبر کرتے ہیں کہ میں نے دوہزار ستنہ سے ہی یعنی یوسف القردابی صاحب کا تعرف کروانا شروع کر دیا تھا ناظرین آپ نے سن لیا مرزا جہلمی یوسف القردابی صاحب کا کتنے جاندار الفاظ میں تعرف کروا رہا ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے یہی یوسف القردابی صاحب مرزا جہلمی کے فتوے کے مطابق کافر بنتے ہیں ختم نبوت کے ڈاکو بنتے ہیں اور اسی درجے کے مجرم بنتے ہیں جس درجے کے قادیانی مجرم ہیں کیونکہ وہ الہام کے قائل تھے اس کو تسلیم کرتے تھے اور اس موضوع پر ان کی بقاعدہ ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے موقف الاسلام من الالہام بالکشف والرعا ومن التمائم بالکہانہ والرقا اس کتاب میں الہام پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ امت کے اندر جتنے موتبر علماء ہیں میرے علم میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو الہام کا کلی طور پر انکار کرتا ہو جنہوں نے بھی انکار کیا ہے نفی کیا ہے انہوں نے اس کو دلیل شریع ماننے سے انکار کیا ہے کہ الہام دلیل شریع نہیں ہے کلی طور پر کسی نے بھی انکار نہیں کیا اور دلیل شریع تو اس کو ہم بھی نہیں مانتے اب ایک طرف یوسف القرزاوی صاحب کا بیان ہے جن کے متعلق عقیدت کا اظہار آپ نے مرزا جہلمی کی زبان سے سن لیا اور دوسری طرف مرزا جہلمی کا بیان ہے کہ الہام کا مدعی کافر ہے نعوذ باللہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے نعوذ باللہ اور اسی درجے کا مجرے میں جس درجے کے قادیانی مجرے میں نعوذ باللہ پھر آگے جا کر انہوں نے عنوان قیم کیا ہے کہ الہام کے متعلق معتدل علماء اہل سنت کا موقع ہے اس عنوان کتاب تفصیل کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو معتدل علماء اہل سنت ہیں انہوں نے الہام اور کشف کو ثابت مانا ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اور کچھ حدود کے ساتھ اسی کی تفصیل کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ معتدل علماء جو کتاب و سنت سے ہدایت یافتہ ہیں انہوں نے بالکل یہ بات نہیں کی کہ الہام اور کشف کا دروازہ بند ہے پھر تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہو انسان میں موجود روحانی طاقت پر ایمان رکھتا ہو ایمان عبادت اور مجاہدے کے اثر پر ایمان رکھتا ہو وہ اس بات کو بائید نہیں سمجھے گا کہ بعض اوقات اللہ کے نیک مومن بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے کشف و الہام واقع ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت بھی لکھی قُلْ اِنَّ الْفَغُلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاء آپ فرما دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے یہی بحث کرتے ہوئے آخر میں پھر لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے خرق عادت کے طور پر کرامت کے طور پر کشف اور الہام ہو جاتا ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے البتہ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ البتہ ایسے واقعات موجود ہیں جو صیحت کو نہیں پہنچتے اور جن کے اندر مبالغہ ہے اور جو گھڑے ہوئے ہیں ایسے واقعات بھی موجود ہیں کشف و الہام کے متعلق لیکن یہ بات یقینی ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ کشف و الہام اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات ہو جاتا ہے اس تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات آگئی کہ یوسف الکرزاوی صاحب کتنے شد و مد سے الہام اور کشف کے قائل ہیں اور ان کے بقول امت کے اندر کسی بھی معتبر عالم نے کشف اور الہام کا کلی طور پر انکار نہیں کیا جبکہ مرزا جہلمی کشف و الہام کا کلی طور پر انکار کرتا ہے اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ الہام کا عقیدہ رکھنے والوں کو ختم نبوت کا ڈاکو کادیانیوں کے برابر درجے کا مجرم اور کافر بھی قرار دیتا ہے یہ فتوے مرزا جہلمی کے ہم پہلے بھی ایک کلیب میں پیش کر چکے ہیں لیکن یاد دیہانی کے لیے ہم پھر اس کے فتوے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اس امت میں کشف بھی بین کر دیا تاکہ کوئی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار ہی نہ سکے کسی کی جورتی نہ ہوگے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے کشف الہام کے نام کے اوپر یا امتی نبی کے نام کے اوپر یہاں مرزا نے واضح طور پر فتوہ لگایا ہے کہ الہام کا قول کرنا ختم نبوت پر ڈاکہ ہے نعوذ باللہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس شخص نے بیچائے امتی نبی بن کے یا امتی نبی کلیم کیے بغیر کشف کے نام پر عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کر کے کوئی بھی کلیم کیا کہ اللہ اور بندے کا کوئی ڈریکٹ ریلیشنشپ ہے تو وہ سب کے سب ڈاکو ہیں یہاں بھی مرزا نے الہام کے قائل کو ختم نبوت کا ڈاکو قرار دیا ہے نعوذ باللہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی کشف نہیں کسی کے اوپر کوئی الہام نہیں ہے کوئی امتی نبی نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ڈاکیں مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں یہاں مرزا نے الہام کے قائلین کو قادیانیوں کے برابر درجے کا مجرم قرار دیا ہے جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے یہاں مرزا نے الہام کے قائلین کو واضح طور پر کافر قرار دیا ہے مرزا کے فتموں کا حاصل یہ ہے کہ الہام کے قائل ختم نبوت کے ڈاکو ہیں کافر ہیں اور قادیانیوں کے برابر درجے کے مجرم ہیں ہم پہلے بھی اس حوالے سے کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں جس میں ہم نے چار شخصیات کا نام لیا تھا جو مرزا کی پسندیدہ ترین شخصیات ہیں مولانا مدودی علامہ البانی مولانا عساق حافظ ابن حجر اسکلانی ان چار شخصیات کے حوالے ہم نے بقیدہ دیا تھے کہ یہ الہام کے قائل ہیں اور آج کے قلب میں ہم نے شیخ یوسف القرزاوی صاحب کی کتاب سے ہی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ الہام کے قائل ہیں اور ان کے بقول امت کے کسی بھی معتبر عالم نے الہام کا کلی طور پر انکار نہیں کیا اب مرزا سے ہمارا سوال ہے کہ اگر مرزا اپنے ان فتووں میں سچا ہے جو اس نے الہام پر لگائے ہیں تو ہمت کرے ان پانچ شخصیات پر فتوہ لگائے کہ نعوذ باللہ یہ کافر ہیں ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور قادیانیوں کے برابر درجے کے مجرم ہیں یہ مرزے کا کتنا بڑا دوغلا پن ہے کہ ایک طرف الہام پر اتنے سخت فتوے لگانا کہ ایسے لوگ کافر ہیں ختم نبوت کے ڈاکو ہیں وغیرہ وغیرہ اور دوسری طرف ان شخصیات کی اتنی زیادہ طریفیں کرنا کیا یہ دہرہ میار نہیں ہے کیا یہ بدلتے پیمانے نہیں ہیں اب دو باتوں میں سے ایک بات مرزے کو ماننی پڑے گی یا اپنے ان فتووں سے رجوع کرنا پڑے گا توبہ کرنی پڑے گی یا پھر ان پانچ شخصیات پر فتوہ لگانا پڑے گا اگر ان دو باتوں میں سے کوئی بات بھی مرزے قبول نہیں کرتا تو یہ مرزے کی منافقت ہے منافقت ہے منافقت ہے آئے انہ دار دھلے تو آڈی آئے انہ دار دھلے تو آڈی